کراچی سے شایان سلیم آپ کو دکھا رہے ہیں پاکستان کا عجوبہ پاکستان قدرتی وسائل سے تو مالا مال ہے ہی لیکن یہاں پر اجائی واد کی بھی کوئی کمی نہیں آج ہم آپ کو ایک ایسا عجوبہ دکھائیں گے جسے دیکھ کر آپ حیران دے جائیں گے یہ عجوبہ کراچی سے تقریباً تین سو کلومیٹر دور سن کے ظلے جام شورو کے پہاڑی سلسلے میں واقع ہے سفر مقابل کرنے میں کم از کم چھ گھنٹے لگ جاتے ہیں مشکل ضرور ہے یہ سفر لیکن اس سفر کا بھی اپنا ہی لنس ہے یہ ہے وہ عجوبہ دنیا کا سب سے بڑا قلعہ رنیکوڈ جسے عظیم دیوارے سندھ بھی کہا جاتا ہے لیکن علمیہ یہ ہے بہت سے پاکستانی اس عجوبے کی موجودگی سے لا علم ہے دنیا صرف دیوارے چین کو جانتی ہے لیکن پاکستان کے پاس بھی ایک ایسی دیوار ہے جو دنیا میں پاکستان کی پہچان بن سکتی ہے جی رنیکوڈ کے لیے کی یہ دیوار حسین بھی ہے قدیم بھی اس کے لیے کی وسیع اور اس دیوار اور دیوارے چین میں مشابہت پائے جاتی ہے 32 کلومیٹر لمبی یہ دیوار کہیں پچیس فٹ تو کہیں تیس فٹ اونچی ہے قلعہ میں داخل ہوتے ہی ماضی کا شاندار عقص دیکھنے کو ملتا ہے ہزاروں سال پرانی دیوارے سن کی بے انتہا پر اسراریت اسے سب سے منفرت بنا ڈالتی ہے دیوارے سن کا ایک حصہ انسانی ہاتھوں نے بنایا دوسرا حصہ اونچے پہاڑوں امودی چٹانوں پر مشتمل ہے جو ناقابل عبور ہے قلعہ جو ہے دفاعی پوزیشن کے حوالے سے آپ کو شواہد دیتا ہے کیوں یہ قلعہ دیکھیں گے کہ دیواریں جو بنی ہوئی ہیں اس پر موچے بنے ہوئے ہیں کچھ محقق کہتے ہیں کہ نہیں یہ قبل مسیح دو اڈائی سو سال حضرت عیسیٰ کے جنم سے بھی پہلے کا یہ رنی کوٹ موجود ہے رنی کوٹ کلے کی شان اس کے اندر موجود شیرگڑ اور میری کوٹ کے نام سے دو مزید کلے بڑھاتے ہیں دیواریں سن کی کشش نے سیاہوں کو بے حد متاثر کیا رنی کوٹ از ایریٹیج is something that's been ignored for such a long time کہ اب ہمیں اس کو time دینے کی اس کی information لوگوں تک پہنچانے کے لیے بہت ضرورت ہے کراچی کے بالکل ایک crowded محول سے نکل کے اگر آپ لوگ یہاں پہ آ اور یہاں پہ دیکھیں تو ایک بہت ہی peaceful بہت ہی historical بہت ایک interesting جگہ ہے جس کو شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں سن کے سہرائی علاقوں میں موجود رنی کوٹ کلے کو انوکھا بناتے ہیں یہاں کے ہرے بھرے درخت اور پہاڑوں سے بہتا قدرتی تھنڈے پانی کا چشمہ موتی کی مالن صاف پانی پینے کے بعد تازگی کا احساس پیدا کر دیتا ہے اتنی دلکش جگہ سن حکومت کی سنگلی کے باعث وہ مقام حاصل نہیں کر پا رہی جو دنیا میں ہماری پہچان بنے اور سائن سرکار کی یہی بے حصی رہی تو اس قلعے کا قصہ کہانیوں میں بھی نہیں ملے گا کیمرمن فیصل آغائی کے ساتھ شایان سلیم سما دیوار سن موسیقی